یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیمرہ میں نے اس کو دکھاؤ یار یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ نادین یہ ہے یعنی یہ آپ کو کیا محفوظ کر رہا ہے گا خدا نہ خاستہ کسی قسم کی ناگہانی کیفیت میں یہ سب سے سستہ ہلمٹ ہے ساڑھے چار سو رپے مالیت کا ہے مجبور لوگ آ رہے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ پرانہ ہی پڑا ہوا یار ہمیں دے دو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ میں نے ہلمٹ رکھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے صبح سے پہنچہ سے بیس لوگوں کو ایسے ہلمٹ دیا بھئی یہ نیچے پانی میں گرہ ہوا میں نے اٹھایا ہے یہ ذرا اس کی خستگی کو آپ اندازہ لگائیں اس میں سے فارم نکلا ہوئے ٹوٹا ہوئے یہ کتنے تک آپ نے دیا ہے لوگوں میں نے فری میں دیا یہ اور یہ کتنے لوگ آپ سے لے کے گئے ہیں صبح قریباً صبح سے پتنا سے 20 لوگوں کو الحمدللہ میں نے ہیلمٹ دی ہے یہ بھائی سے بوچھو 200-300 بھائی ہیلمٹ کا ریٹ بڑا ہے جو لاور میں ہیلمٹ سیل ہو رہا ہے لوکل منفریکچر کا سیل ہو رہا ہے کوئی بھی اس میں اپورڈڈ ہیلمٹ نہیں آ رہا ہے جو پراپر سیفٹی فراہم کرے وہ کتنے تک کا مل دی 10-1000 بلاس ساگو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر شیمہ اور اس وقت ناظرین آپ میرے ہاتھ میں تین عدد ہیلمٹ دیکھ سکتے ہیں جو مختلف پرائیس رینج کے ہیں یعنی 5.5.500 سے لے کر 8-9.00 روپے اور پھر 16-12.000 روپے تک کا یہ ہیلمٹ ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور یہ پیچھے بھی آپ ایک مکمل ریڈی دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر مختلف ہیلمٹ لگے ہوئے ہیں آج کل چکہ شہر لاہور میں ہیلمٹ کے حوالے سے موٹسائیکل سواروں کے لیے سختی ہے اور ان کو مختلف اعتبار سے مختلف شہر لاہور کی اہم شہروں پر ان کو چلان کا سامنے تو یہاں پر لوگ ان کے پاس ہیلمٹ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں کہ کیا جذبات لے کر لوگ آ رہے ہیں کیا ان کی قوت خرید ہے کیا ان کے ریٹس میں اضافہ ہوا یا نہیں اس طرح کے کافی سارے سوالات ہیں جو کہ ان سے کرتے ہیں اسلام علیکم سر مزاج بے خیر ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر بتائیے گا کہ ان کے ریٹس میں کوئی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جب سے ریٹس میں اس کے ریٹس میں دو سو تین فر بے ہلمٹ کا ریٹ بڑا ہے کے بعد جو لوکل ہلمٹ سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے اس میں بھی دیکھنے پچاس رو بے کا انہوں نے اس کو اس کا ریٹ بھی بڑھا ہے انہوں نے پچاس رو بے کا جو آپ کے باس سب سے سستا ہلمٹ کون سا بڑھا ہو یہ جو یہ بڑھا ہوئی ہے سامنے والا جو میں نے پہنا ہوئے جی جو آپ نے یہ دیکھا ہے میرے سے کتنے کا ہے یہ ہم فور فیفٹی کا دے رہے ہیں اور پہلے کتنے کا تھا پہلے دو سو نبی رویقہ تھا پھر تین سو بیس کا ہوا فور انڈر پلس ہو گیا یہ اب ہی ہمیں پیچھے سے وعد آ رہی ہے یہ فائیف انڈر کا کر دینا انہوں نے تو لوگ آ رہے ہیں مارے پاس یقین کریں اس میں مجبور لوگ آ رہے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ پرانہ ہی پڑھا ہوا یہ میں نے صبح سے پہلے سے بیس لوگوں کو ایسے ہلمٹ دیا بھئی آن میں ناظرین یہ ایک ہلمٹ ہے یہ نیچے پانی میں گرہ ہوا میں نے اٹھایا ہے یہ ذرا اس کی خستگی کو آپ اندازہ لگائیں اس میں سے فارم نکلا ہوئے ٹوٹا ہوئے یہ کتنے تک آپ نے دیا ہے میں نے فری میں دیا یہ اور یہ کتنے لوگ آپ سے لے کے گئے ہیں صبح صبح سے پہلے سے بیس لوگوں کو الحمدللہ میں نے ہلمٹ دیا یہ بھائی سے پوچھو وہ آگے کہتے ہیں مجبور کر کے جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے ہلمٹ وہاں سے جو چلان ہے دوزار روپے کا ہلمٹ کی پداش میں وہ لے لیا جاتا ہے اب یہ سب سے سستہ ہلمٹ ہے جو یہ بھائی بتا رہے ہیں ساڑھے چار سو روپے مالیت کا ہے اور اس بتا رہے ہیں کہ مارکٹ میں یہ آواز آ رہی ہے کہ شاید اب یہ بھی فائیو انڈر یا فائیو انڈر پلس کا سیل ہونا شروع ہو جائے اس کی بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بقاعدہ طور پر ہاتھ سے بینڈ ہو رہا ہے یعنی یہ اتنا میں دکھاتا جلوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیمرہ میں اس کو دکھاؤ یار یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ ناظرین یہ ہے یعنی یہ آپ کو کیا محفوظ کر رہا ہے گا خدا نہ خاستہ کسی قسم کی ناگہانی کیفیت میں ناگہانی صورتحال کے اندر یہ محض خستہ کالا پلاسٹک ہے جو کہ پلاسٹک دانے کی بھی سب سے لو کوالٹی کی ایک چیز ہے اس سے مل کر بنتا ہے یہ جو کالا سیاہ پلاسٹک بنتا ہے اور یہ بھی اگر آپ اسپطالوں میں چلے جائیں تو جو سب سے زیادہ گندہ ویسٹ ہوتا ہے اس کے لیے بلیک باسکٹ کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر محض یہ ایک فارم ہے خانہ پوری کے لیے رکھا گیا ہے جس کو تھوڑا سا زرہ اس کی پوشش کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے یہ اس کے اندر کی کیفیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی مالیت پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو روپے ہے اور یہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے اسی طرح اگر ہم مہنگے کی یا کسی اچھے ہیلمٹ کی بات کر لیں تو وہ تو بالکل ہی ایک عام آدمی کی رین سے باہر ہے وہ کتنے تک کا اویلی بیل ہے جو کارامت ہے ہیلمٹ بیان یہاں پہ سیفٹی والا کوئی بھی لیکن اس میں بھی سیفٹی نہیں ہے جو ہیلمٹ تھے ہمارے پاس سیفٹی والے فائبر کے وہ اب نہیں باندھ رہے ہیں اصل جو مقصد ہے وہ تو ہے سیفٹی اصل جو پراپر سیفٹی فراہم کرے وہ کتنے تک کا مل تین تھوزن پلاس ہے وہ تاس ہزار پلاس اس سے نیچے نہیں اس سے نیچے نہیں اس سے نیچے کھانا پوری ہے فورمیلٹی ہیلمٹ میرے پاس پڑھے ہوئے ساڑھے ساتھ زار دک آٹھ سار تک لیکن اس میں سیفٹی نہیں ہے ٹوٹل بلاسٹک میٹیلیر ہے وہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ نہ کرے کوئی آسانے ہو تو اس میں اس کو محفوظ کر سکے نہیں ہے ایسا کچھ بھی اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ تین سو سے پانچ سو رپیہ ہر ہیلمٹ کا اس ریٹ بڑھ گیا ہے بڑھ گیا انہوں نے اور بزید بڑھا رہے ہیں وہ اس کے اوپر کون ہے چیک انڈ بیننس کس نے کرنا ہے اس پر سی پیو سا بھی کریں گا جنہوں نے یہ کیا ان کو چاہیے مارکیٹ میں مارکننگ کریں اس کو نظر رکھیں فیکٹریوں کے اوپر وہاں پہ ریٹ کریں ان سے ریٹ پوچھیں کیا ریٹ تھا کیا نہیں تھا اب یہ اکتم یہ کیسے ہو گیا یہ ٹوٹل لوکل منفیکچر ہے یہاں پہ جو لاہور میں ہلمٹ سیل ہو رہا ہے لوکل منفیکچر کا سیل ہو رہا ہے کوئی بھی اس میں امپورڈڈ ہلمٹ نہیں آ رہا ہے امپورڈ بند ہے یہ اسی طرح کی کوئلٹی کیا اسی طرح کی کوئلٹی کی بیٹن لاہور ٹوٹل ایسے لے کے زیادہ تھا خواتینوں حضرات اب یہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جو عالی عہدہ دار جو متعلقہ عرباب اختیار عرباب انتظامیہ ان چیزوں کے حوالے سے سختی کروانے پر مرکوز ہیں اور سختی کروانے ہیں وہ یہ پوری مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میکلوڈ روڈ شہر لاہور میں مشہور ہے کہ وہ ان چیزوں کی ہیلمٹ کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں پر عام آدمی آ کر کس طرح کے تاثرات لے کر آ رہا ہے یہاں پر چیک انڈ بیلنس کا کیا نظام ہے یعنی وہ ہیلمٹ جو اس سختی کے دور سے پہلے تین سو ساڑھے تین سو روپے کا آویلیبل ہوتا تھا وہ آج ساڑھے پانسو سے چھ سو روپے تک پانسو ساڑھے چار ساڑھے پانسو تک کا سیل ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک محض فارمیلٹی ہے صرف چلان بچا سکتا ہے زندگی نہیں بچا سکتا جو ہیلمٹ سب سے سستا ایک عام آدمی کی پہنچ میں اگر اس کو کنسیڈر کریں ساڑھے پانسو روپے کو تو وہ جو ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہیلمٹ ہے وہ وحض چلان بچا سکتا ہے وہ کسی طرح سے زندگی آپ کی نہیں بچا سکتا قانون پر عمل درامت بہت ضروری ہے لائسنس بنا ہونا چاہیے ہیلمٹ ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے لیکن ان ہیلمٹ کی قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے ریاست جو کہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے رہنے والے باسیوں پر اس چیز کو لاغو کرتی ہے اور لازم کرتی ہے کہ وہ اس ہیلمٹ کا استعمال کریں تو اس کو ان کی قوتیں خرید میں رکھنا بھی اسی ریاست کی ذمہ داری ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ